ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ ایسی کیوشنز جو فارمیسی شروع کرنے سے پہلے اونرز کی مائنڈ میں ہوتے ہیں یا فارماسیسٹ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ کون کون سے کیوشنز ہو سکتے ہیں جو رائز ہوتے ہیں جو موشل ہے ہماری ریڈرز کے دوبارہ ہمارے بلوگ پر پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں میں لی ہم آج چرچہ کریں گے جو سب سے پہلے کیوشن رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کی کیا میں اپنی فارماسیس کے بعد ہوتا ہوں فارماسیسٹ کے لیے یا نہیں میرے لیسنز میں یعنی کہنے کا حرث ہے میرے ریجسٹریشن پہ کتنے لیسنز میں اپلائی کر سکتا ہوں کتنے ڈرگ سٹور میڈیکل سٹور میں اپنے ایک لیسنز سے کھول سکتا ہوں جو یہ پوچھے جاتے ہیں ہمارے بلوگ پر کیا اور میں میں اپنی کیمسٹ اور جوب کو ساتھ ساتھ چلا سکتا ہوں یا نہیں چلا سکتا ہوں اگر میں گورنمنٹ فارماسیسٹ ہے کوئی اس کے لیسنز پہ فارماسیسٹ کی فارماسیسٹ کھول سکتا ہوں یا نہیں کھول سکتا ہوں ایک سٹیٹ میں اگر میرا ریجسٹریشن ہے میں دوسرے سٹیٹ میں اپنی فارماسیسٹ کھول سکتا ہوں یا نہیں کھول سکتا ہوں اگر میں ریجسٹرڈ فارماسیسٹ ہوں تو کیا میرے کو ڈرگ لیسنس کی جوت پڑے گی فارمیسٹی کولنے کے لیے نہیں پڑے گی اگر میں کسی کا ڈپلوما یا گریجویشن نہیں ہے تو فارمیسٹی سٹور کیسے کھول سکتا ہے یا نہیں کھول سکتا ہے اگر ہولسل اور ریٹیل ساتھ میں کھولنا ہے تو الگ الگ لیسنس چیئے گے یا کومن ہی چل جائے گا یہی اس بارے میں کوئی ڈسکس کریں گے جو موشٹلی فارمیسٹ ہوتے ہیں وہ لیسنس ورڈ کا یوز کرتے ہیں اپنے جو بھی ایبیلیٹی ہے کیمیسٹ آب کھولنے کی آلسل کھولنے کے لیے لیکن ایکشلی میں وہ آپ کا لیسنس نہیں ہوتا وہ ایک ریجیسٹیسن ہوتا ہے آپ کیجے فارمیسٹ ریجیسٹر ہوتے ہیں کسی بھی ڈرگ لیسنس کو کھولنے کے لیے ایکشلی لیسنس پروائیڈ کیا جاتا ہے برگ آفیس کے دوارا جس کے لیے آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں ایک ایمپیٹنٹ پرسن ہوتے کہ آپ ایتھوڑا ہوتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہاں تک کہ بینہ فارمیسٹ ریجیسٹریسن کے اگر آپ کا فارمیسٹ کانسیل کے انتر کا ریجیسٹریسن نہیں ہے تو آپ یہ سب کرنے کے لیے ایلیجیبل بھی نہیں ہوتے فارمیسٹی ایجوکیشن ہی جروری نہیں ہے اس کے بعد آپ کو ایسے ریجیسٹرڈ فارمیسٹ ہونہ بھی بہت جروری ہوتا ہے ایک فامیسٹ یا فارمیسٹ کی جوب کرنے کے لیے فارمیسٹ خونہ کے لیے بینہ اس کے آپ بینہ فامیسٹی ی اس اسٹیٹ فارمیسٹی کا ریجیسٹریسن کے آپ جانے ماں ریجیسٹریسن کے ریجیسٹریسن ٹا ہے اب بات کرتے ہیں کی اگر آپ کسی کیپس پر اپنا لیسس دیتے ہیں یا اپنا ریجشتریسن دیتے ہیں تو ک certificate کہ آپ کسی فارمیسٹی پر اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں یہ آپ وہاں پہ register فارماسیسٹ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ full time employee ہو full time کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک regular employee 8 گھنٹے کی آپ کی job ہے اگر آپ ایک جنگے پہ ہی آپ full time employee ہو سکتے آپ دوسری جنگے پہ نہیں ہو سکتے اگر آپ دوسری جنگے آپ کہہے کہ part time کر سکتے ہیں تو لیکن وہاں پہ آپ competent person eligible نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پارماسیسٹ ایک ہی chemistry shop کے لیے اپنا لیسنس دے سکتا ہے اپنا registration دے سکتا اس سے زیادہ نہیں دے سکتا اگر آپ government pharmacist ہے تو بھی یہ ہی applicable ہوتا ہے آپ government کے ہی employee ہو تو آپ کہیں whole lessons دینے کے registration دینے کے لیے eligible نہیں ہوتا آپ کچھ بات کر سکتے ہیں جو ہمارے readers پوچھتے ہیں کی کیا وہ دوسری states میں pharmacy pharmacy کھول سکتے ہیں pharmacy business شروع کر سکتے ہیں pharmacist کی job کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ ویسے تو کہیں پہ بھی apply کرنے کے لیے eligible ہوتے ہیں کسی بھی state میں اپنا pharmacy registration کرا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے جس state میں آپ eligible ہو اس کا چھوڑ کے دوسرے state میں کرانا پڑے گا بینہ migration کے آپ pharmacy کی job دوسرے state میں نہیں کر سکتے ہیں آپ کو وہاں پہ registration کرانا پڑے گا آپ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس pharmacy integration نہیں ہے تو آپ کا ایسے pharmacy کو سکتے ہیں بینہ pharmacist کے آپ کوئی بھی pharmacy drug license نہیں لے سکتے ہیں اگر آپ کا partner یا آپ کا خود pharmacist نہیں ہے تو آپ کسی employee رکھ سکتے ہیں کسی pharmacist کو full time basis پہ کچھ persons پار ٹائم لیتے ہیں rent پہ لے لیتے ہیں جیسے انڈیا میں بہت common ہے یہ چیز ہے لیکن وہ ہے illegal نہیں ہے drug and cosmetics کی کیونکہ بینہ pharmacist کے پر جانس کے آپ ایک بھی medicine by the law dispense نہیں کر سکتے اس لیے full time pharmacy رکھنا ہی best way ہوتا ہے کسی بھی pharmacy business کو شروع کرنے کے لیے اب بات کرتے ہیں wholesale یا drug license آپ single premises میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ wholesale plus retail کا لیسنس چاہیے اگر سارے documents اور سب کچھ آپ کے سیم رہتے ہیں ساری requirements دو ہم دوسرے article میں کر سکتے ہیں لیکن آپ کے والا آپ کو extra space کی ضرورت پڑتی ہے ویسے آپ کو اگر underscore fit کی ضرورت پڑے گی تو وہ 800 کی پڑھ سکتی ہے صرف وہ ہی رہتا ہے آپ کا امید کرتے ہیں آپ کو ساری جانکاری اچھی لگی ہوگی آپ کسی بھی query یا suggestion کے لیے ہماری mail id پہ لگ سکتے ہیں pharmafrenchagee help at gmail.com یا آپ ہماری website پہ بھی visit کر سکتے ہیں www.pharmafrenchagee help.com پہ